کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپ حدیث مبارکہ کو خوریا مجھوٹی سے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنایا ہے کہ تیب نے رکھا ہے اے میرے مریدوں میں نے نتیجہ سکتایا ہے اور اسی مقوم کے اوپر ایک آیت مجدسہ اور مقدر والدین احسامات دوسری آیت مجدسہ جس پر ہم نے اجزتے کرنا ہے میں شک اللہ کے ولی کو نا کوئی خواب بہنائیں گے تو اے میرے مریدوں میں نے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو سکتایا ہے خواجہ کوئی لوگی جس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب مقہ مقرمہ میں پہنچے تو توافی یہاں پتا پہنچے پتا پتا وہاں سے آگے گزریں خانے کعبہ کے قریب پھر دیوارے کعبہ سے بھی آپ نے چندہ اور اللہ کے دیوارے گلف کعبہ کو آپ نے پتا رہاں وہاں سے بھی نتائے میں خوب ہوا مدینہ ابن پڑا پہنچوں اب میرے آقا خواجہ جاتا مدینہ ابن پڑا کے اندر مسجد نبی کے اندر جرمہ فروج ہے بہت بڑا ضرورت ہے نماز ہو چکی ہے تمام منتقین ہو پس کسی انداز میں نبی کے روجے کی طرف لوگ آدائے ہوئے تمام پیٹھے ہوئے ہیں تب ہی درمان کے اندر سے ایک درمان باہت نکلا جو آقا ہے تو جہاں سے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جب روجے کے اندر کے کام کاج ادا کرتا تھا وہ باہت نکل کر کے کہتا ہے کہ اے لوگوں کتنی جوان کی ہم موجود ہیں مجھے خبہ ملا ہے کہ میں اسی کو مکاروں وہ خڑا ہو جائے خدام نے مکارا کہ جس کا نام مہین الدین ہو وہ خواہ ہو جائے جس کا نام مہین الدین ہو وہ خڑا ہو جائے سہان نبی ہے دربارے نبی ہے قربتِ اطحر سے وہ باہر نکلنے کے بعد نبی کے روجے سے باہر نکلنے کے بعد مکارا کہ کسی نے مجھے خوبہ دیا ہے آقا نے میرے برادا نے میرے مچانے خوبہ دیا ہے کہ جھڑو جس کا نام مہین الدین ہے وہ خڑا ہو جائے اب تمام کے تمام اس طور کے ادر مہین الدین کسی آپ نام سے نہ ککارا جاتا تھا بلکہ جو دین کی مدد کرتا ہے اسے اپنی مہین الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو جتنے بھی اختاب بیٹھے تھے جتنے اولیاء بیٹھے تھے جتنے اولیاء بیٹھے تھے تمام کہنے لگے نبی نے مجھے بتا رہا ہوگا نبی نے مجھے بتانا ہوگا تمام کہنے لگے مادی کر کھڑے ہونے لگے خواجہ مہین الدین جس کی طرح جنہیں احمد اوزہ کی طرح سرماتے ہیں میں بیٹھا رہا کہ مجھے ضرین کو مجھے فقیر کو مجھے ادنا تو کون بلا سکتا ہے بس کسی اندار نبی جگتر چھکائے ہوئے بیٹھا رہا تمام کھڑے ہوئے لیکن خوندان نے دیکھا بلایا ایک تو ہے کہ ہاں تو ہجاروں کی طرح تو کھڑے ہو جوئے ہیں اب نبی کی باروں میں کسے لے کر دے جاؤں جب پہلو میں نبی سے پوچھ کر کے آتا ہوں آخر سے پوچھ لو کہ کس کو بلایا ہے جب گئے اندر اور اندر جانے کے بعد جو تیم کے نام سے پکا رہے جانا ہوں لیکن سنو میرے ہاں جسے پکا رہا ہے وہ حسن مہینو تین چشتی ہے وہ حسن مہینو تین چشتی ہے جیسے کی نام ہوجا حسن مہینو تین چشتی خواجہ دلی نواز فرماتے ہے کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا معذب ہو کر کے میں تو چلا تھا روجہ مصطفیٰ پر طرمت نبی کو دیکھنے کے لئے میں تو چلا تھا صرف طرمت نبی کو دیکھنے کے لئے لیکن عام فرماتے ہیں اے میرے پیرو موشن جب میں روجہ مصطفیٰ کے اندر تاخل ہوا تو میں نے طرمت نبی کو نہیں بلکہ چاہتے نبی کو خود آنکھوں سے دیکھا خود آنکھوں سے دیکھا وہ حسن مہینو تین چشتی سے جنرے رسنا طرولہ کی طالعہ نے جو دیکھے جو نبی کو پاس آنکھ دیکھے اور صرف کہا میرے نبی نے اے مہینو تین قریب آنکھ قریب بٹھانے کے بعد کہا مہینو تین کے مددگار ہو تمہیں حکم ملتا ہے تم یہاں یہ چہتے ہو کہ میں تمام کامکات کو چھوڑ کر مدینے میں چندگی وشن تولوں لیکن اب تمہیں حکم ملتا ہے تم یہاں نہیں ہندوستان کی سر جمیل پر جاؤ گے اور ہندوستان کی سر جمیل پر اجویر مہجرہ ہے احمد اللہ کی طالعہ نے کہا ہندوستان میں نے دیکھا لیکن سب نام سنا ہے محبتوں کا مقاب ہے نام سنا ہے محبت والے لوگ ہیں نام سنا ہے جیسے ہی یہ کہا میرے نبی نے اس بات کے اوپر حدیث کے دو حکوم بتایا جاتے ہیں ایک میرے نبی نے انار کو دور کر کے انار کے لاؤں میں ہندوستان کا نقشہ دکھایا دوسرا مقام یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی نے اپنا ہاتھ سیدھا آگے کیا اور اپنی حقیلی کو آگے کر کے فرمایا ہے مہینو تین میرے ہاتھ میں دیکھ اس کے اجمے تو اجمے خدا ہندوستان میں جب آ جائے گا میرے دوست پر خواڑا مہینو تین جس کی صدیلی رحمت اللہ کی تعالی نے فرماتے ہیں میں نے نبی کے ہاتھوں میں نقشے نقشے کو دیکھ لیا آنے لگا آپ یہی حدیث مبارکہ کی جو بات وہ ابھی تو باقی ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کی صدیلی پر آیا والیدین کا احسان ہے کیا واقعی جمعوں کا نتیجہ اے لوگوں اپنے والیدین کو ناراج کرتے ہو چلت باتوں کے ایوال چلت باتوں کی ایوال جس کی صدیلی رحمت اللہ کی تعالی کوئی آن نہیں ہے بلکہ اپنے فویسے کے اندر پچھنے میں بیٹھے ہوئے تھے تو حال یہ تھا کہ مجھوم عادق کے آپ کے دروازے پر بیٹھا تو آپ نے واقعی سے چلت راست لانگر کے آپ کے ہاتھوں میں دے دی یا سجور لانگر کے دے دی آپ نے اسے کھایا تو آپ فرماتے ہیں مجھے جمانہ حسن کے نام سے یاد کرتا ہے بیرے باپ کے نام سے یاد کرتا ہے میرا نام مہین ہے میں مہین الدین ہوں حسن چشتی پر جلی ہوں جیسے کہ یہ کہا میرے دوست اور دنوں آپ نے اس فقیر نے اس مجھوم نے پہیر پر کچھا چھوڑ دیا ہاتھوں میں کچھا چھوڑ دیا اور کہنے لگے اے بیٹے اب میری تلاش کھا پہنچنی ہے تیری کی تلاش میں در مدد خوب رہا تھا وہ مہین الدین چشتی کی جاب ہے جو بچھنے کے در فیلائر کے مقام پر پہنچے ارے یاد رفنا آج تم پتے خوجہ مہین الدین پر پہنچتے ہو پہنچنے کے بعد کچھ دیر ضربت پر کھڑے رہے کچھ مانگا کچھ پر طلب کیا کچھ پڑھا نا پڑھا بس واپس وہاں نمی لیکن لیکن یہ تو سوچ ہو کہ خوجہ کو کیا پسند ہے خوجہ کو کس چیز سے زیادہ لگاؤں ہے یہ بھی تو تباز کر یہ بھی تو تلاش کر یہ بھی تو ٹھون ہو اور جب مجھے پھولنا مل جائے گا تو یاد رفنا نجر یہاں تک پہنچے گی تیرا قرآن وہاں تک پہنچے گا خوجہ مہین الدین چیز سے جلی رحمت اللہ کی تعلیٰ علیہ کو صرف اور صرف سب سے زیادہ پسند ہے تو قرآن کی قلابت پسند ہے قرآن کی قلابت پسند ہے اور اتنی پسند ہے کہ آپ کے دربار پر آنے والے حافج کی حافج کی آپ نے قرآن پوری نہ کی کیونکہ توجہ مصرین اس نے قرآن سننا پسند کرتے تھے لیکن یہ بھی نہیں لیکن آپ کو قرآن بڑھنا بھی پسند ہے مدلید و بچپل کے اندر آپ کے باپ کے اندر جب آپ کے والد نے اتتاب ہوا تقریباً چودہ یا سولہ سال کی اندر آپ کے والد نے اتتاب ہوا تقریباً چودہ یا سولہ سال کی اندر جی اس وقت آپ نے حصے میں ایک چھوٹا سا باب ایک بابل چکی اور ایک موہ آیا ہے جو آپ کی ختمت آپ سے ختمت لیا کرتے تھے آپ اسی کجرحاسر لیا کرتے تھے باگیچے کہتا روجانہ کا معمول یہ تھا کہ خواجہ محجدی جس کی سردی رحمت اللہ کی تعالی اپنے باگیچے میں پہنچتے صبح میں تو صبح دیکھتے تو تمام کام کا چھن بہن چکا تھا جو گیرے ہوئے پتے تھے وہ بس طریقے سے قیلت دیا جاتے تھے باگیچے میں جھاڑوں دیتی جاتی تھی روجانہ کا یہ معمول دیکھ کر کے بجا موجودی جس کی صدیقی رحمت اللہ کی تعالی نے سکوچنے لگے کہ میری گہر موجودگی میں میں صبح سے سام تک یہاں رہتا ہوں اور رات سے لیٹر کے صبح تک میرا کام پر پہنچ جاتا ہے دیکھنا ہوگا ایک رات آپ مجھے پر چھپ گئے حبیر آپ کو آپ کو کسی پیر سے مریت ہی ہوئے ہیں صرف سلسلہ نصبیت سے یہ مقام حاصل ہے کسی پیر سے مریت ہی ہوئے ہیں نہ ہی کسی قدر کے پاس پہنچے ہیں کسی اپنے والیستی کے مقام حاصل ہے رات کی تاریچی کے اندر وہ باقیچے میں آگئے دیکھنے لگے دھونے لگے کون ہے جو میرا کام کرتا ہے کون ہے میرا رفیق جو میرا کام انجام دیتا ہے پوری رات نکلنے لگی آخری رات کے پہن کے اندر درمتوں کے پتوں کی اٹھنے کی آواز آئی سوہی ڈالیار ٹپ رہی ہے اپنی جگہ سے ہل رہی ہے اور جہاں کچھرہ ڈالنا تھا وہاں پڑ رہی ہے جہاں چھاڑوں لگانے کی وہاں چھاڑوں اٹھ کر کے پتوں چل رہی ہے خواجہ ہوئی ہوتی جس کی صرف جلی رحمت اللہ کی دالہ لے سامنے رضا ہوئے اور کہاں اے دوست تو کون ہے جو دوست کے دوست کا پردہ کیے ہوئے ہیں جب دوست دوست کے سامنے آتا ہے تو پردے میں رکھی آتا یہ پردہ آیا کرتا ہے حاکر تو ہے کون جو میرا کام انجام دیتا ہے تب میرے دوست پر تاریخ کیوں بتائی جاتی ہے کہ تقریباً چھے بزرگانے دین اپنے چہرے سے پرتہ ہٹا کر کہ ان کے سامنے حاضر ہوئے جو غائب آنا تھے اب حاضر ہوئے اور حاضری دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھنی دورانی سمر و صورت والے جو آج پر میں نے دیکھے تھے وہ چھے بزرگانے دین میرے سامنے کھڑے تھے میں نے ان کو دیکھ کر کے پوچھا اور میرا کام کیوں انجام دیتے ہو اس وقت آپ فرماتے ہیں آپ پر بارتاں چلتا وہ حج کرتے ہیں کہ اے خواجہ اے خواجہ ہم تو کوئی نہیں ہے ہم تو جنات کی قوموں میں سے چھے جنات ہے جو جہیباً تمہارے پالی کے جمانے سے رہ رہے ہیں لیکن اے بزرگ سنو اے اللہ کے ولی سنو باتاً اصل یہ ہے کہ ہم نے ہم نے قرآن تم سے پڑا ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن تم سے پڑا ہے ہم بھی حسین قرآن تو ہے ہی ہے لیکن ہم نے قرآن سکھی مانوں میں تم سے پڑا ہے کیونکہ ہمارے قرآن پڑھنے کے اندر طرح سوچ میں کر دیا جاتی ہے آپ روجانہ سوا آتا کہ یہاں قرآن پڑھتے ہو ہم روجانہ اسے سنتے ہیں صرف دہراتے ہیں تو ہمارا قرآن سکھی ہو گیا یہاں ہمارے استاذ ہوئے تو استاذ کا گام حامل کرنا کی ہوگا بس کسی وجہ سے تمہارے باقی صفائی ہم کا دیا کرتے ہیں میرے دوستوں جس کے پچھولے کے مقام یہ ہو وہ خواجہ مہلوتی جس کی صدی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے جو آت پہلے تو بھی جان مرتی کے اندر بھی چان آ جائے وہ خواجہ مہلوتی جس کی صدی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے جو پھونک دے تو پتھر کی پتھر کی بچیا کے اندر بھی چان آ جائے وہ خواجہ مہلوتی جس کی صدی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے جو اپنے مقام پر بیٹھے رکھے تو جادو کرو کہ جادو کو خرم کر دے وہ خواجہ مائیو دی جسی سے جگر حمد اللہ کی طالع لے جو اپنے مقام پر بیکھے رکھے وہ عشی آدم کے نگاہ دار رکھے تمام حالات کو بہتا دل پر نجر آئے وہ خواجہ مائیو دی جسی سے جگر حمد اللہ کی طالع لے اپنے موریدوں سے کہتے ہیں اے میرے موریدوں میں نے نبی کی ایک حدیث کو سنا بس اسی پر میرا پس ہے کہ اس پر عمل کر لیا تو جند کی کامیاب ہے صحابہ اکرام تمام کے تمام صحابہ نے جو نبی کی حدیث کو لکھا تھا اب خواجہ مائیو دی جسی سے جگر حمد اللہ کی طالع لے فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اپنے موریدوں کے سامنے زادی کرنا ہے میرے دوست اور تمہیں وہ خودر والدین احسانہ تمہارے والدین کا احسان ہے خواجہ مائیو دی جسی سے جگر حمد اللہ کی طالع لے فرماتے ہیں ہندوستان کی سر جمعید پر میرے نبی نے مجھے لقشہ کو بتا دیا میں سرحدہ ہندوستان پر کھڑا ہو گیا اور ایک خط اپنے والدہ کو لکھا اور خط کے ادر کیا لکھا تھا ابھی ہندوستان میں داخل لگی ہوئے ہیں ہندوستان سے باہر ہے چند ہی مورید آپ کے ساتھ آئے تھے پورے اردوستان سے چند ہی مورید آئے تھے لیکن سرحدہ ہندوستان جو پر جیسے بھی قدم رکھنا چاہا ایک خط اپنے والدہ کو لکھا اور خط میں لکھا یہ تھا اے میری والد مہترمہ چاہاں خط دنہا لیکن کاروہ بنتا گیا والد مہترمہ ہندوستان کی سر جمعید پر نبی نے حکم دیا تھا اس لیے جا رہا ہو لیکن ابھی ہندوستان کی سرحد پر میں رکا ہوا ہو میں نے ایک عدد ہندوستان کی رکھ نہیں پڑھایا ہے اے میری والد مہترمہ ابھی سرحد پر ہوں اور نو لاکھ مسلمان میرے ہاتھوں پر ہو چکے ہیں ابھی سرحد پر ہوں اور نو لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں ایک ربایت ہے مطابق دوسری ربایت چھے لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں تیسری ربایت پانچ لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں جب یہ خط آپ کی والدہ پر پہنچا والدہ کی طرف سے جواب آیا ہے اور جواب لینے تک فوجہ مہینو دی جسٹی ہندوستان میں داتی نہیں ہوئے تھے سرحد ایک ہندوستان پڑھتے ہو آپ کی والدہ نے صرف ایک ہی جواب لکھا اے میرے لگتے جگر اے میرے لگتے جگر یہ تجھے اعجاج ملا تو کوئی کوئی خطبہ غروض پر مت چلے جانا سن اے میرے لگتے جگر میں نے تجھے اپنا دودھ کو بیاہ وجود پلایا ہے بس یہی وجہ ہے کہ پاک وجود کے ساتھ میں نے تجھے دودھ پلایا تو تیرا یہ احزاز سنچا ہو تیرا یہ احزاز ایسے کی نجی ملا میں نے باہت سو ہو کر کہ تجھے دودھ پلایا ہے جاں بھی تجھے بھوم لگی ہے میرے دوستان درگوں پر اسی مفہوم کو لپیٹے ہوئے خواجہ مہینو دین جس کی سن جلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو نبی کی وہ حدیث جسے آقا فرماتے ہیں کہ برو جب شدرسہ نفسی کے ماحول میں لوگوں کے پاس نمازوں کا سکھیرہ ہوگا لوگوں کے پاس حض بھی کیا ہوگا عمرہ بھی کیا ہوگا طورت کی خود لٹائی ہوگی ان تمام عمال نامے کے ہونے کے باویسولی خواجہ مہینو دین جس کی سن جلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی زیادہ حمل پر ان کا نامے ہانا طولہ جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا نیچہ ہو جائے گا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تمام عمال ہیں سم پچھے نماز میں روچہ بھی ہے حج ہے جنات ہے تمام چیز ہے لیکن نیکیوں کا پلڑا نیچہ ہو جائے گا کناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا آپ کے مریدوں نے پچھا یا خواجہ یہ کس وجہ سے تو آپ نے سے اتنا ہی کہا یہ اس وجہ سے کہ میرے نبی نے کہا ہے بروچہ نفشان نفسی کے ماحول کے اندر جب بیزان عمال پرپندوں کا عمال نامہ تولا جائے گا تو کناہوں اتنے کیاں اتنی ہوگی لیکن ایک ہی کناہ کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد پر دی جائے گی اور پچھا ہو کیا تو کہا وہ یہی ہے کہ جندگی کے اندر سے ایک مرتبہ اپنے باپ یا ماں کے سامنے اکڑ کر کے بولا ہوتا بس اسی وجہ سے تمام نیکیاں برباد کرنی جائے گی پیرے دوست اور دلوہ اب سوچے جندگی کے اسلام ہاتھ کے اندر پچھنے سے لیکن کے اب تک اب سے لیکن کے بڑا بیتر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا پر وردگار یارم ہم تمام کو سراد مستقی برچنے کی توفیق و رفیق ادا فرمائیں آپ اس اتحاد و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق ادا فرمائیں جمینی آسمانی ناراہانی تماما آپ اس بلاوں سے سب کو محفوظ برمائیں وہ آخر دمانہ ریلہ